پرندے تو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں بہت سارے دیکھتے ہیں کچھ پنجروں میں قید اور کچھ کھلی فضاء میں چہچا آتے ہوئے مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے دس خوبصورترین پرندوں کے بارے میں بتایا جائے گا جنہیں آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے جس سے آپ کو ایسی ہی نولیج فول ویڈیوز بروقت ملتی رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تھنک وائز نمبر ون ایٹلینٹک پفن کینیڈا اور یونائٹڈ سٹیٹ میں پائے جانے والے یہ گلر فور برٹ کے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کام بھی حیرت انگیز ہیں کیونکہ یہ اپنے بروں کو چار سو سے بھی زیادہ بار پھڑ پھڑا کر پچیس مائل پر سیکنڈ کی رفتار سے اڑتے ہیں یہ اپنی چونچ میں پندرہ سے تیس مشلیوں کو دبا کر اڑ سکتے ہیں یہ پانی کے اوپر اور نیچے اپنے پنکھوں کی مدد سے تیر سکتے ہیں ان کی بوڈی تو پینگوینگ کی طرح دکھتی ہے مگر ان کی یہ گلر فور چونچ ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتی ہے یہ پانی میں غودہ لگانے میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سمندر میں ساٹھ میٹر کی گہرائی تک چلے جاتے ہیں اس پانندے کو دیکھتے ہی اس سے نظریں ہٹانے کا دل ہی نہیں چاہتا کیونکہ یہ اپنے شاندار رنگوں کی وجہ سے لا جواب ہے اس کی گولڈن اور ریڈ کلر کی وجہ سے اسے گولڈن فیسنڈ کا نام دیا گیا اس کا ویڈ 500 سے 800 گرام تک ہوتا ہے یہ زیادہ تر چائنہ میں پائے جاتے ہیں اور ان کی لیند 42 انچ تک ہوتی ہے اس کے سر پہ تاج جیسے گولڈن بال اسے اور بھی یونیک بناتے ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے خوبصورت پرندوں کی لسٹ میں سیکنڈ نمبر پر ہے نمبر 3 اینہ ہمینگ برڈ یہ ایک ایسا برڈ ہے جو اپنا رنگ بدلنے کی وجہ سے دوسرے پرندوں سے بہت ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں اس برڈ میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پنکو کی مدد سے آگے پیچھے لیپ رائٹ کسی بھی ڈریکشن میں اٹھ سکتی ہے اور یہ اپنی بوڈی سے 50% زیادہ کھانا کھا سکتی ہے چھوٹی سی دکھنے والی اس ہمینگ برڈ کو ہر 10 من بعد ہی بھوک لگ جاتی ہے یہ برڈ پھولوں سے رس پیتے وقت اپنے پنکو کو 30 سے 70 بار پھڑ پڑاتی ہے اور ہوا میں ایک ہی جگہ پر اڑتی رہتی ہے جتنی بار یہ اپنا سر اور بوڈی پارٹس ہلاتی ہے اتنی بار ہی اس کا رنگ بھی چینج ہوتا ہے یہ معصوم سی برڈ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ پاتی کیونکہ یہ اپنی معصومیت کی وجہ سے کسی جانور کا شکار ہو جاتی ہے نمبر 4 بلو فوٹیٹ بوو بی ساؤتھ امریکہ میں پائے جانے والا یہ برڈ اپنے نیلے پاؤں کی وجہ سے بہت ریئر ہے اس کے نیلے پاؤں اس کو اور بھی زیادہ اٹریکٹیو بناتے ہیں اس پرندے کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ جلتا ہے تو اس کا انداز بہت شوف ہوتا ہے یہ اپنے لیفٹ اور رائٹ پاؤں کو باری باری اٹھا کر چلنے کے بعد اپنے پانک پھلا لیتا ہے اس کے ایسا کرنے کی خاص وجہ فیمیل برڈ کو امپریس کرنا ہوتا ہے ان کا ویڈ ایک سے ڈیڑھ کلو تک ہوتا ہے اور یہ سترہ سال تک زندہ رہ سکتے ہیں نمبر 5 ساؤت میکسیکو میں پائے جانے والا یہ پرندہ اپنے خوبصورت رنگوں کی وجہ سے بہت دل فریب نظر آتا ہے اس کی چونچ اس کی باڈی کا ایک تہائی حصہ ہوتی ہے اس کے پاؤں نیلے رنگ کے ہوتے ہیں اس کی چونچ خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ گرین ڈریڈ اورنج اور سکائے بلو کلر کی ہوتی ہے اس کے پانک باقی پرندوں کی نسبت وزنی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ زیادہ انچائی پر نہیں اٹھ سکتے عام طور پر دوسرے پرندوں کی چار انلیاں ہوتی ہیں جس میں سے تین آگے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف مڑی ہوتی ہے مگر اس ریئر برڈ کی دو انلیاں آگے کی طرف اور دو ہی پیچھے کی طرف ہوتی ہیں جس سے اس کے پنجوں کی گریفت اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے نمبر سیکس فلیم بوور برڈ یہ پرندہ اپنے خوبصورت رنگوں کی وجہ سے بہت دلکش نظر آتا ہے اس کے رنگوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آگ بڑک رہی ہو فلیم بوور برڈ کا سائز پچیس سینٹی میٹر تک ہوتا ہے یہ بہت جینئس برڈ ہے ان میں ریڈ اورنج اور ییلو کلرز پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کی باڈی کا کچھ حصہ خاص طور پر ان کی پوچ بلیک کلر کی ہوتی ہے اس رنگین رنگوں کی وجہ سے یہ کمال کی خوبصورت دکھتی ہے ان رنگوں کے علاوہ ان کی خوبصورتی کو چار چان لگاتی ہے ان کی آنکھیں جو کہ گولڈن کلر کی ہوتی ہے ان آنکھوں کا استعمال تک کیا جاتا ہے جب یہ ڈانس کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بار بار چھوٹا بڑا کرتے ہیں نمبر سیون وکٹوریا کراؤن پیجن یہ کبوتر کی ایک ایسی خوبصورت نسل ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے یہ انڈونیشیا اور دنیا کے کچھ جزیروں پر بایا جاتا ہے ان پیجنز کے سر پر دکھنے والے خوبصورت تاج کی مناسبت سے ہی انہیں وکٹوریا کراؤن پیجن کا نام دیا گیا ہے ان پرندوں کی آنکھیں روبی اور ریڈ کلر کی دکھتی ہیں نیلے رنگ کے علاوہ ان کی بوڈی کے اگلے حصے پر وائلٹ اور محرون جیسے رنگ دکھائی دیتے ہیں اس کبوتر کو آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہے کیا ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا نمبر ایٹ جونین گری دکھنے میں تو یہ پرندہ کسی ڈک کی طرح دکھتا ہے مگر ان کی لال رنگ کی آنکھیں انہیں دوسری ڈک سے ڈیفرنٹ بناتی ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق جونین گری کی دوسری اور کوئی نسل نہیں ہے یہ پیرو کی چھیلوں میں دکھائی دیتی ہے یہ جھیل میں چھوٹی مچھلیوں کو کھا کر اپنا پیٹ بڑھتی ہے ان کی پاپولیشن دن با دن کم ہوتی جا رہی ہے اس وقت پوری دنیا میں صرف دو سو سے تین سو جونین گری ہی باقی رہ دئی ہے اس کے کم ہونے کی وجہ اس کا خوبصورت ہونا ہے کیونکہ لوگ خوبصورت پرندوں کا شکار کر کے ان کی نسل میں کمی کا باعث بنتے ہیں نمبر نائن گولڈین فن اگر بیوٹی فل سپیروز کی بات کی جائے تو گولڈین فنچ کا نام اول درجوں میں آتا ہے ان خوبصورت رنگوں والے سپیرو میں ایک میل کا فیس بلیک اور ریڈ کلر میں پایا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ میل کی باڈی کا پچھلا حصہ آلیف گرین کلر میں پایا جاتا ہے وہیں ان کی باڈی کا اگلا حصہ پرپل کلر کا ہوتا ہے اور ان کا پیٹ ییلو کلر کا ہوتا ہے یہ بہت رنگ برنگے اور انوسنٹ ہوتے ہیں اگر ان کے فیمیل کی بات کی جائے تو ان کا کلرز بھی سیم ہوتے ہیں مگر یہ رنگ میل کی نسبت بہت چمکدار ہوتے ہیں نمبر 10 سکارلٹ مکاو یہ ایک توتے کی نسل کا پرندہ ہے جسے امی لوگ اپنے گھروں میں بھی پالتے ہیں کیونکہ یہ بہت ایکسپینسیب اور ریر ہوتا ہے یہ توتہ اتنا کلر فل ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کی نظر اس سے ہٹتی ہی نہیں ہے اس کی چونچ بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں کے نیچے وائٹ کلر ہوتا ہے جو کہ اس کے کلر کمبینیشن میں اور بھی زیادہ اضافہ کرتا ہے یہ پرندہ چھپن کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اٹھ سکتا ہے مختلف رنگوں کے ساتھ ساتھ اس پرندے پر رنگین ڈیزائن ہوتے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں اور بھی کمال کے دکھتے ہیں تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرنس اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایسی ہی انفورمیٹک ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں تو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ